آپ کو آپ کے ہلتی کے امام نے اس لی منتخب کر کے بھیجا ہے کہ آپ اپنے مسائل پارلیمنٹ کے بجائے سڑکوں پہ حل کرتے پھریں سر ہم کسے مذاکرات کرے ہیں فارم فوڈی سیمن کے اوپر آ جائے ڈکٹیٹرز کے ساتھ بھی تو بات چیت ہوئی مذاکرات ہوئے نا دشمنوں کے ساتھ بھی مذاکرات ہوتے ہیں جالی پارلیمنٹ نہیں کا بلاول بھٹو نے ایک جگہ اس پارلیمنٹ کو ربر سٹم کہا سر آپ کہیں تو ٹھیک وہ کہیں تو غلط کتنا صرف امران خان صاحب کی آواز کو دبانا مقصود تھا اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج پارس جانزیب کی شو میں نون لیگی بیریسٹر اکیل ملک نے جب کہا کہ ہم طریقہ انصاف کو کب سے دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں اس پار لائف شو میں طریقہ انصاف کے ڈاکٹر نصار جٹ نے اکیل ملک سے کہا کہ ہمارے فارم فوٹی سیون کے وزیر آزم کی کیا وقت ہے کہ ہم تم لوگوں سے مذاکرات کریں آئیں پہلے طریقہ انصاف کے ڈاکٹر نصار جٹ کی گرمہ برم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی تو اپنا لیوش انجوائے کر رہی ہے وہ انہوں نے تو ان کے کندے پر بندوق رکھی ہوئی ہے اور وہ فائر کر کے انجوائے کر رہی ہے سائیڈ مار کے بیٹھی ہوئی ہے ابھی تو آئی ہے ابھی وہ پارلیمنٹ میں حالات دیکھ لیں کہ اس وقت ابھی بیرسٹر صاحب کہہ رہا تھے کہ پارلیمنٹ کو امپاور بیرسٹر صاحب پارلیمنٹ میں ان سے پوچھیں ابھی تک آپ کو سیٹ سالوٹ ہو گئی ہے آپ کی کمیٹیز بنی ابھی تک سیٹ سالوٹ ہو گئی ہے پتہ نہیں ہے اس سائشن اب کل تک تو نہیں پرسوں سے نہیں ہے سیٹ سالوٹ کمیٹیز تین بنی ہے اور اس کے علاوہ ابھی باقی نہیں تو ہم پارلیمنٹ میں کون سا معاملہ جو ہم نے نہیں لے کر گئے جو ہمارے ایشو مذاکرات والے معاملات کے ہم کس سے مذاکرات کریں شباز شریف فارم فورٹی سیمن کے اوپر آ جائیں شباز شریف صاحب ہمسیل وہ خود آ جائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹرابنل میرا فیصلہ کر لیں ہم ان کے سامنے فارم فورٹی فائیو رکھ دیتے ہیں فارم فورٹی سیمن رکھ دیتے ہیں الیکشن ٹرابنل فیصلہ کر دیں اگر تو وہ جیتے ہوئے ہیں میاں نواشری صاحب جیتے ہوئے ہیں خواج آصف صاحب جیتے ہوئے ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ مذاکرات بھی کر لیں اور اگر یہ دھونس دانلی کے ساتھ فارم فورٹی سیمن کے اوپر آ کر بیٹھ کر ہم کو یہ کہیں کہ ہم نے ہمارے ساتھ ڈیالوگ کریں تو کیا ڈیالوگ کریں ان کے ساتھ یہ ڈیالوگ کریں پیپل پارٹی کے ساتھ یہ فیس کریں پیپل پارٹی کو جنرل ایوب خانج جنرل یایا جنرل زیاو الحق جنرل پرویز مشرف ان کی حکومتیں آپ کے خیال میں آئینی تھی ڈکٹیٹرز کے ساتھ بھی تو بات چیت ہوئی مذاکرات ہوئے نا دشمنوں کے ساتھ بھی مذاکرات ہوتے ہیں ان سے کیوں نہیں ہو سکتے یہ اپنی کریڈی بلیٹی آن کریں یہ شفافیت کو آن کریں یہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیر کریں یہ اگر جس دون دانس کس طرح ہم شباز شریف کے ساتھ بیٹھ جائیں ہمیں پتہ ہے کہ فارم 47 کہ وہ پیدا بار ہے پہلے کونسا یہاں پر ان لوگوں نے کونسا تیر مار لیا تھے جو اب یہ مارنے چلے گئے ہمارا تو رونہ دھانا پھر یہی پر رہ گیا اس کی دھکی بات ہے یہ رونہ دھانا پھر اگلے الیکشن میں بھی جاری رہ گا آپ چاہتے ہیں اگلے الیکشن بھی ایسا ایک چاہتے ہیں ہم جب ری فارم لے کر آیا تھے ای وی ایم لے کر آیا تھے کیا سوٹ نہیں کر رہا تھے یہ سوٹ نہیں کر رہا تھا یہ سب کچھ کرنا تھا الیکشن رک کرنا تھا الیکشن جیتنا تھا از لیے ای وی ایم ان کو پسند نہیں تھا یہ 76 years ہو گئے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو جو اس کو دین ہی چاہیے تھی کس کی ناکامی ہے کون ذمہ دار ہے اور آپ سیاستدان کتنے اس میں رسپونسیبل ہیں ہم سیاستدان جب ہمیں اپنا کوئی مسئلہ پڑ جاتا ہے تو پھر ہم فیضیاب ہو کر کسی اور کے کندے پر آ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اقتدار چاہیے ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بھئی اگر آپ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو کہ ہم بھی کسی ادارے کے کندے پر بیٹھ کر آئے ہیں ایسا نہیں اگر الزام لگا رہے ہیں میں پوچھ رہی ہوں سوال ایسا ہے یا نہیں ہے ایسا 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 نہیں ہے کیونکہ پھر آپ نے الیکشن کیوں کیوں کرا ہے نہیں تھوڑا سا جاتھ بran holes آپ پھر کیوں الیکشن کرا ہے اگر آپ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں اگر آپ کے الزام کو سچ سمجھے تو پھر آپ ہم سے بات کریں سر پتر عرفہل بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مکان خریدنا ہے تو اصل مالک سے بات کرنی ہے اگر اصل مالک نہیں ہے اور اگر چوکیدار نے قبضہ کیا ہے تو چوکیدار سے بات کرنی ہے تو اصل پاور سینٹر کہاں ہے آپ بتا دیں اصل پاور سینٹر تو اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کریں اگر نہیں اس موجودہ صورتحال میں پاور کہاں ہے ہم اپنے اداروں اگر ٹارگٹ کریں گے تو پھر ہم سمجھو اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلاف اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ اپنے اداروں آپ جائے کے ایک ایمکیم کا جو سقائد بیٹا ہوا ہے لندن میں ہے اس کا حال آپ نے اپنے اوپر وہی چیز کیا تاری کیا جو وہاں پہ لندن میں بیٹا ہوا یک شخص نے کیا آپ نکلے بار آپ تارگٹ نہیں کرتے آپ نے ایٹسینٹ جانے کی بات نہیں کی آپ نے نہیں کہا تم تین سال کے لیے آتے ہو دو ہزار اٹھارہ میں آپ نے اس پارلیمنٹ کو جالی پارلیمنٹ نہیں کہا بلاول بھٹو نے ایک جگہ اس پارلیمنٹ کو ربر سٹم کہا سر آپ کہیں تو ٹھیک وہ کہیں تو غلط کتنا آپ کا مجھے ایک بات بتا ہے دو آزار ہم تین سال اگرین ملک صاحب وزیراعظم جو ہیں وہ اس وقت تین کے دورے سے واپس آ چکے ہیں اور وہاں پہ چینیز بینک کے جو سادن ہیں انہوں نے ان کو بھی ان میں پاکستانی سپیڈ نظر آئی ہمارے ملک میں جو اندرونے ملک جو مسائل ہیں اس میں ہمیں آسلوبوں کی طرف سے اور خاص طور پر شہباز شریف صاحب کی طرف سے وہ سپیڈ نظر کیوں نہیں آتی چاہے وہ سیاسی تصادم ہو آئین اور قانون کا بہران ہو اس سے نکالنا کیا ان کی ذمہ داریوں میں نہیں آتا بالکل ان کی ذمہ داری ہے اور نہ صرف پوری دنیا بلکہ پاکستان میں بھی شہباز سپیڈ نظر آ رہی ہے سارے مسائل کیا انفلیشن میں کمی نہیں آئی یہ جو مسائل سیاسی مسائل باشمور میرے ہم تمام عرقین پارلیمنٹ نے ان کو کتی دفعہ دعوت دی ہم نے کہا آئیں آب بات کریں بات ہو لی تھی چوکیدار کی مالک مکان کی بات یہ ہے پارس کہ اگر مالک مکان تک پہنچنا ہے تو گھر کا دروازہ چوکیدار نہیں کھولنا ہے تو چوکیدار کے تھو تو ہو کے جانا پڑے گا آپ کو جیتے بات کرنا چاہتے ہیں ادھر تک اگر بات ان کی پہنچانی بھی ہے یا بات ہونی بھی ہے تو چوکیدار کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ اسلام علیکم والیکم اسلام کرنا پڑے گا 2018 میں بھی ایسی ہوا تھا جب آپ نے بات کیتی تو یہی راستہ اپنا ہے تھا آپ نے دیکھیں نہیں میں 2018 میں ہم تو دیکھیں نا ہم تو دیکھیں نا ہم تو یہ کہہ رہے لیں جانا دگی پہ جاتے کہ چوکیدار سے بات ہوئی تھی دیکھیں یہ بات ہے کہ علی مین کنیپور صاحب کی بھی اگر بات کرنا وہ بھی گاڑیاں بدلا کے جا رہے ہیں ملقاتے کرتے ہیں شباز شیخ صاحب کا ایک بیان اس نے جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے تیل چھٹ گیا انہوں نے کہا کہ جو عدلیہ ہے اس میں کاری بھیڑے ہیں اور خان صاحب کو عدلیہ کی طرف سے سہولت مل رہی ہے تو پھر عدلیہ کا جو جواب آیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو اس طرح آپ مسائل کو حل کریں لیکن جی انہوں نے اگر بات کی ہے تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ غلط بات تھی اداروں کے اندر امازد کے ساتھ کیونکہ جوڈیچری کے اندر نظر آ رہا ہے پوری قوم کو تمام تر پاکستانیوں کا نظر آ رہا ہے کہ ایک مقصود سیاسی جماعت کو آئین اور قانون سے بالہ تر ہو کے ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے آپ ترجمان ہیں حکومت کے قانون پر آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ سہولت کاری کر رہی ہے امران خان کی کہیں نہ کہیں تو سہولت کاری ہو رہی ہے دلتے بولیں دیکھیں جی میرا کھل کے اتنا بولنے کا یہ عوام خود دیکھ رہی ہے مجھے شاید بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو عوام کو نظر آ رہا ہے لیکن اب آپ کمزور کیسز بنائیں گے آپ جلد بازی میں فیصلے کریں گے تو ہائی کورٹ میں یہ کیسز کتنا عرصہ ٹک سکتے ہیں لیکن سائیفر کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ایک مجرم خود مان رہا ہے کہ میں نے یہ تمام تر چیز کی کیا اس کا جو اوٹ تھا از وزیری آزم پاکستان اس کی نالج میں کوئی ایسی کانفیدنشل سیکرٹ اور سنسٹیف معاملہ اگر ملک کی قومی سلامتی سے جوڑا کوئی معاملہ آ جائے تو کیا اس کو پبلک کرنا چاہیے نہیں اسی طرح سیکشن 5 اور سیکشن 9 انہوں نے کہا کہ یہ سائیفر کیسی نہیں باقی بھی جو کیسز ہیں کموبیش وہ بھی ایسی ہی بنائے گئے ہیں نو میہ کے کیسز میں بھی آپ دیکھیں صاحب کو بھی سار صاحب کی آواز کو دبانا مقصود تھا نو میہ کے بعد ان کے بھرکار اس کے بعد نہیں کوئی بات آئی تو اپنا یہ کیسز میں ایک سیکشن کمزور ہے سر عدالت کا کام پروسیکشن تو نہیں ہے یا عدالت پروسیکشن کو نجد اندار کر کے سر سزائیں تو نہیں دے گی پاریس بالکل پروسیکشن کی شورٹ کمنس ہوں گی میں یہ نہیں کہتا کہ پروسیکشن کی شورٹ کمنس نہیں ہیں ان کی کہیں نہ کہیں جو ہے دھیلہ پن ہوگا پروسیکشن کا کہ ایک اتنا کلیئر کٹشے ہماری حکومت نہیں ہے ہماری حکومت نے دیئے سزا تو تیس جنوری کو ہوئی الیکشن آٹھ فروری کو ہوئے اس کے بعد حکومت بنی یہ تو اپیلز میں اس ٹائم تک معاملہ سارا پہنچ چکا تھا ان کی پولیسی تو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن آپ کی پولیسی کیا ہے چونکہ جو ججز آپ کے حق میں فیصل دیتے ہیں وہی صرف آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں نہیں پاریس ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے ہم نے بڑے کٹیگوریکلی آپ کے پرگرامس میں بھی کہا کہ جسے دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرس کی تھی ہم نے اس سے پوری پارٹی نے کہہ دیا تھا کہ جی ہمارا اب یہ جو ڈائلوگ والا جو میٹر ہے یہ تو اب گیا ختم ہو ان کی طرف سے بھی اب ہماری سارا اب ہمارے پاس اپشن ایک بچا ہے کہ ہم نے اپنے کیسے عدلیہ میں لے کر جانے ہیں اور عدلیہ سے ہم امید رکھتے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا رہے گا آپ کیا لفظ ان کے لئے استعمال کرتے رہے ہیں کس طرح کے نامناسب لفظ کوئی توہینی عدالت نہیں دوسرے کہتے ہیں دیگر ججز کے قلاف پریس کانفرنس کی تو توہینی عدالت کی کاروائی ان پر ہونے جا رہی ہے تو توہینی عدالت کر لیتے ہم نے تو نہیں روکا ان کو توہینی عدالت اپنے کیس پر بلانے کر لیتے ہیں یہی تو کہہ رہے ہیں پینما والا فیصلہ قبول کیا تھا آپ نے دیکھیں پینما والا فیصلے پہ آپ کو اتنے کوششن مارکس تھے اور وہ آیا نا سامنے جب ایک ورنٹرن جج آپ اٹھا دے دے پوری سہولت کاری کر کے کیس ہم بناتے ہیں ہم کیا خواہش کر رہے تھے ہم یہ خواہش کر رہے تھے کہ اگر ان لوگوں کو اقتدار مل گیا ہے اور یہ تین جماعتیں بیٹھ گئی ہیں یہ ٹرانسپیرنسی فارم فرڈی سیمن الیکشن کمیشن سب کے فیصلے ہو جائیں کیونکہ خوفزدہ تھے ان کو پتا تھا کہ اگر یہ کمیشن بن گئے اگر یہ فیصلے ہو گئے تو ہماری تو کمیشن بندوائیں گے قبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی بڑی پرانی پارٹی ہے آپ نے بڑے یہ جو ٹکراؤں ہیں وہ دیکھیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اداروں کے درمیان کوئی ٹکراؤں ہونے جا رہا ہے دیکھیں کروا ہے تروانی کوشش کی جا رہی کون کر رہا ہے کچھ جو بیچ کے لوگ ہیں بیچ کے لوگ کون مطلب دیکھیں دو بڑے ادارے ہمارے ہمارے جو ادارہ ہے فوج اور عدلیہ ان کے خلاف اگر آپ آپ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سوشل میڈیا کا جو امریکہ کا جو ان کا خاص پی ٹی اے والوں کا جو وہاں پر پورا ایک سینٹر بنا ہوا ہے چھوٹا موڈہ نہیں بہت بڑا سینٹر بنا ہے جو بلینز آف روپیز ڈالرز میں جاتے ہیں ان کو منتری وہاں سے سب کو چل رہا ہے ادلیہ کے خلاف ادلیہ اور فوج کے خلاف لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کون کوشش میں لگے ہوئے ہمارے دیکھیں یہ بہت بڑی اورگنیزیشن ہے پیٹی آئی میری دیکھیں پارس نے ایک چیز آجا پاکا پیٹی آئی پیٹی آئی کے دو ونگ ہے پیٹی آئی ایک پارٹی ہے اور پیٹی آئی ایک مافیا بھی ہے اللہ اکبر اس کی ریزن ہے نا کیوں بہت جس طرح کہا جاتا تھا کہ کراچی کی جماعت اس کے لیے جس طرح کہا جاتا ہے کہ کراچی کے اندر ملٹڈ ونگ ہے اسی طرح ان کے پاس ایک سوشل میڈیا کا ملٹڈ ونگ ہے جن کا کام ہی یہی ہے آپ کو پتا ہے الیکشن کی رات کو جو امریکہ سے ایک ویڈیو عبران خان کا نکلا الیکشن کی رات کو وہ میں نے بھی دیکھا میں نے کہا رہا بڑا دکھ ہو رہا ہے جو عبران خان کے ساتھ ہو رہا ہے مطلب لوگوں کو ایموشنل بلیک میلنگ کیا جا رہا ہے اور آپ مطلب میں بہت ساری اس سے باتیں کر سکتا ہوں لیکن یہ کہ میں ایک چیز آپ کو بتاؤ یہ اداروں کے بیچ میں جو ٹکراؤ کی کوشش کر رہے ہیں نا ان کے ریکارڈنگ موجود ہے سب میں مانو کی گفتگو سنی طریقہ انصاف کی انصار جیٹ نے اکیل ملک سے کہا کہ آپ نے تو ہمارا منڈیٹ چوری کیا ہے آپ فارم فوٹی سیون کی پیداوار ہیں اور ہمارے منڈیٹ پر حکومت میں بیٹے ہوئے ہیں ہم تم لوگوں سے کیا مذاکرات کریں اگر مذاکرات کرنے ہیں تو اپنے وزیر آزم سے کہو کہ وہ اپنی پہلے کریٹیبلٹی درست کریں جو منڈیٹ ہمیں عوام نے دیا ہے اس منڈیٹ کو ہمیں واپس کریں پھر مذاکرات ہوں گے پارس جانزیب نے کہا کہ کل عمران خان نے کہا کہ ہم وہاں ہی گفتگو کریں گے ان سے ہی مذاکرات کریں گے جن کے پاس طاقت ہے یہ کٹ پدلی حکومت ہے یہ تو اپنی مرضی کا آئی جی تبدیل نہیں کر سکتے ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر کے کیا کریں ناظرین آپ آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ